ہلو این ویلکم ٹرپیلس کلاسز کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنی جگہ محفوظ ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں مچ ایویٹڈ پریکٹس سیٹ فور سٹیسٹکس جس کا میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کے لئے ایک ایم سی کیو سیریز لے کے آ جاؤں گا وقت کی قلت کی وجہ سے میں آپ کو ایم سی کیو سیریز پہلے نہ لے پایا لیکن جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا ہے ایکزام ڈیلے ہونے کی وجہ سے آپ کے لئے میں لے کے آیا ہوں آپ کا ایم سی کیو سیریز جس جو یونیک آف ایس کائنڈ ہوگی جو بلکل الگ ہوگی باقی ایم سی کیو سیریز سے میں کوشش کروں گا کہ میں خود پرپیر کروں آپ کے لئے ایم سی کیوز اس اینگل سے سوچو جس اینگل سے ایکزامنر سوچتا ہے جی کے ایس ایس بی کا ایکزامنر سوچتا ہے آج سے کچھ مہینے پہلے جب ہم نے سٹریسٹکس سٹارٹ کیا تھا آپ کو یاد ہوگا ڈیفنیشن آپ سٹریسٹکس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا بہت سارے ایسے بچے تھے جن کو سٹریسٹکس کا ایس بھی نہیں پتا تھا جن کو نہیں پتا تھا کہ ہم سٹریسٹکس کر بھی پائیں گے جو آرٹس بیرگراؤنڈ سے تھے نون سٹریسٹکس بیرگراؤنڈ سے تھے لیکن آج کے ٹائم میں جب وہی سٹورڈنٹس مجھے ٹیکسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سر ہم کہی سے بھی ایم سی کیوز ایٹمٹ کر پاتے ہیں اور ہم بلکل کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہیں کہ ہم سٹریسٹکس میں جو ہے ٹین آوٹ اپ ٹین سکور کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے جب سٹارٹ کیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا اوورویلمنگ رسپونس ملے گا پورے جین کے میں ابھی میرے سٹریسٹکس کو فالو کر رہے ہیں لوگ اگر آپ دیکھیں گے کہ مجھے ہر جو ہمارے پاس پیڈ انسٹیٹوٹس ہیں یا بہت سارے چینلز اور چینلز ہیں جہاں سٹورڈنٹس پرپریشن وغیرہ کر رہے ہیں مجھے وہاں سے بھی سٹورڈنٹس کال کر رہے ہیں اور میں ہر ایک سٹورڈنٹ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہوں نہ میں ریجنل بیاس کرتا ہوں نہ میں اس طرح سے بیاس کرتا ہوں اور نہ ہی میرے ذہن میں یہ خوٹ ہے کہ کوئی بچہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹرپل ایس کا ڈائی ہارڈ فالور ہے یا کوئی بچہ جو ہے پیڈ کوچنگ لے رہا ہے میں اس کے حلپ نہیں کروں گا ایسا ذہن بلکل میرا نہیں ہے اور نہ ہی میرا ضمیریہ اجازت دیتا ہے پہلے بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے لئے جو اسٹریسٹکس کا پورشن لے کے آئے ہیں ہم نے نیک نیتی کے ساتھ یہ کام کیا تھا گوڈ انٹینشن کے ساتھ کام کیا تھا اور اس کا ریٹرن بھی بہت اچھا ملا اب ہم نے جب یہ سب کیا ہے سٹریسٹکس کو آپ کے ذہن میں ڈال دیا ہے اب آپ کے لئے یہ فرض بنتا ہے کہ اگزام سے پہلے آپ اپنے برین کے ہورائزنز کو تھوڑا سا وائٹ کریں الگ انگل سے سوچنے لگے آپ کو سٹریسٹکس آتی ہے اس چیز کو اب میں مان لیتا ہوں سارے سٹوڈنٹس مجھے کہتے ہیں کہ سر ہم کہی سے بھی ایم سی کیوز ٹرائی کرتے ہیں کل مجھے ایک بچے نے ٹیکسٹ کیا تھا کہ سر میں وشال کی کوئی بک ہے اس میں ایم سی کیوز ٹرائی کرتا ہوں مجھے کسی بھی ایم سی کیوز میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اب جب اتنا آپ نے کیا ہے تو اب آپ کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے کہ آپ کو یہ بھی جو مارکس ہے وہاں اگزام میں چھوڑ کے آئے الگ طریقے سے آپ نے سوچنا ہے الگ طریقے سے آپ نے ایم سی کیوز ٹرائی کرنے ہیں اور اسی لئے لے کے آیا ہوں میں آپ کے لئے ایک الگ ایم سی کیوز سیریز جس میں ہم الگ طریقے سے سوچ کے ایم سی کیوز کو سالو کریں گے تاکہ ایگزام میں ہمیں کوئی بھی دکت نہ ہو جائے ٹھیک ہے چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج پریکٹس ایٹ فرسٹ آج کا سیٹ جو ہے اس کی لیول میں نے تھوڑی سی لو لکھی رکھی ہیں ہم جائیں گے فرم ایزی ٹو موڈریٹ ٹو ڈیفکلٹی لیول ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھیں گے میں آپ کے لئے جو ایم سی کیوز لے کے آ رہا ہوں خالی آپ کے لئے دس ایم سی کیوز لے کے آ رہا ہوں اور وہ ایم سی کیوز آپ کو جو آپ خود دیکھیں گے وہ ایم سی کیوز یونیک آفٹس کائنڈ ہوں گے اور یہ آپ کو بہت ہیلپ کریں گے ہر ایک ایگزام میں دوسری بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک سیٹ سالو کرنے کے ایک پریکٹس سیٹ کو ریوائز کریں گے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اب تینوں دن لگ جائے سٹیسٹکس کو ریوائز کرنے میں بلکہ ہر ایک دن میں آپ دو دو تین دن گھنٹے اگر نکالیں گے سٹیسٹکس کو پریپیئر کرنے میں اور تین دن کے بعد اب جب آپ دوبارہ پریکٹس سیٹ میں لے کے آ جاؤں گا تو اس میں آپ اپنے لیول کو امپروو کر لی جائے گا ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بجتی ہے کہ آپ بہانہ بنائے کہ سر ہم نے ابھی پڑا نہیں ہم نے ابھی ریوائز نہیں کیا ابھی آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بجتی ہے ٹھیک ہے چلے ہمارا وہی پروسیجر رہے گا اب اب ہاں بہت سارے سٹوڈنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ سر آپ کوئیز کی صورت میں کیوں نہیں لے کے آتے ہیں دیکھیں میں کوئیز کی صورت میں آپ کے ایم سی کیو سیریز کو لے آتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر اس کا انیلیسز ویڈیو الگ سے بنانا پڑے گا بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جن کو کنفیوجن ہوتا ہے اور جب ہم یہاں انیلیسز کی صورت میں ایک ویڈیو لاتے ہیں یہاں ساتھ ساتھ آپ ایم سی کیوز بھی ٹرائے کرتے ہیں اور جہاں مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایکسپلنیشن دینے کی ضرورت ہے اور مجھے کوئی ایڈیشنل چیز جو ہے ایڈ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہاں پہ ہی میں ایڈ کرتا ہوں اسی لئے میں یہاں پہ یوٹیوب پہ آپ کے لئے ایم سی کیوز سیریز لے کے آتا ہوں ٹھیک ہے چلیے ہمارا پروسیجر وہ ہی ہے کہ ہم کوسٹن کو پڑھیں گے آپ کوسٹن کو پڑھ کے پاؤز کر لیجے گا اپنا پین اور پیپر لے کے اپنے کوسٹن کا جو ہے آنسر نوٹ کر لیجے گا ٹھیک ہے جو ہی ہم کوسٹن کو پڑھ کے آپ جو ریزیوم کریں گے آپ نے یہ ویڈیو کو آپ دیکھیں گے میں نے کونسا آنسر بتا دیا آپ گروس چک کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا کوسٹن ٹھیک ہوا ہے کہ نہیں ایڈ دے اینڈ آب دی ویڈیو ایڈ دے اینڈ آب دی سیشن آپ مجھے کومیٹ سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ نے سکور کتنا کیا ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہمارا یہ پریکٹس سیٹ جو ہے آگے بڑھیں گے اور آپ کی پرپریشن کو جو ہے اس کو ہم اور مضبوط کریں گے پریکٹس سیٹ ہے سب سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھیں اگر اپنے آپ پہ آپ کو بروسہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے ہیں چاہے آپ کسی بھی چیز میں کتنے بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو آپ وہ کام نہیں کر دیں نہیں کر پائیں گے اور سب سے بڑی گلتی یہ ہی ہوتی ہے ایکزیمنیشن میں کہ بچے جو ہے ایکزیمنیشن ہال میں پہنچ کے اپنے اس بلیو کو کھو دیتے ہیں ان کی کونفیڈنس سیدھا ہنڈرڈ سے زیرو چلی جاتی ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اپنے آپ پہ بروسہ رکھیں ٹھیک ہے اور اگر آپ نے آپ پہ آپ کو فرم بروسہ ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں اس کو آپ اس کو آپ نے سنبھالنا ہے پھر اور اوپر والا آپ کا عشور آپ کا گوڈ یہ نہیں چاہے گا کہ آپ کی محنت کو ضائع ہونے دے گا اس چیز کو اگزائمنیشن ہال کے باہر مجھے ایک بچہ آف کال کر رہا ہے سر میں نے بہت اچھی سی پرپریشن کی تھی آلیو بورڈ میں میں ٹاپ رینکس میں رہتا تھا لیکن ابھی اگزائمنیشن ہال میں جانے سے پہلے میں لرز رہا ہوں میری ٹانگیں کانپ رہی ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کچھ کر پاؤں گا میں نے اس بچے سے کہا دیکھیں بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ جس جس خدا نے جس رب نے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا اگزائمنیشن ہال تک پہنچا دیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اگزائمنیشن دے وہ آپ کی محنت کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا چاہے آپ کسی بھی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں چاہے آپ کسی بھی ایڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نے محنت کی ہے آپ کی محنت بالکل ضائع نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور یہی چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے چلے تو اپنے آپ پہ بلیو رکھیں سب کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ آج کا پہلا کوشن جو آپ کے نظر میں آ جائے گا وہ یہ ہے کوشن نمبر پین پیپر لیجئے اور پڑھ لیجئے پہلے کوشن کو کوشن نمبر ون میں نے آپ کو بہت سارے انٹرویو میتھرز پڑھائے تھے اس میں ایک فوکسٹ انٹرویو میتھر بھی تھا ان کی They are ان کی اس کے فوکسٹ انٹرویو میتھرز میٹھو اور ایتنشن is مینی Sort اس کا مین مقصد کیا ہوتا ہے فوکسٹ انٹرویو مک Study option A is personality of the interview option B is analytical skills of the interview option C is previous experience of interview and its effects and option D is focus of interview towards the organization چار options آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس question ہے ریڈ کلر میں یہاں آپ کو پڑھنے میں کوئی دکت بھی نہیں ہوگی تو فوکسٹ انٹرویو میتھرڈ میں من انٹینشن کیا ہوتا ہے انٹرویور کا وہ انٹرویوی سے کیا جاننا چاہتا ہے یا کس طرح کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے اپشن آپ کے پاس ہے چاروں اپشن آپ کے پاس ہے تو آپ نے بتانا ہے کہ کریکٹ اپشن کیا ہے اس کا ویڈیو کو پوز کیجئے گا اور اس کے بعد اپنا آنسر نوٹ کیجئے اور جب آپ ویڈیو کو ریزیوم کریں گے اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ کریکٹ آنسر کیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوکسٹ انٹرویو میتھرڈ جو ہے اس میں من فوکسٹ جو رہتا ہے انٹرویور کا وہ رہتا ہے کہ پریویس ایکسپیرینس کیا ہے انٹرویوی کی اور اس کے افیکٹس کیا پڑھ سکتے ہیں ارگنائزیشن نہ ہی پورسنلیٹی پہ بیس ہوتا ہے فوکسٹ انٹرویو نہ ہی انیلیٹکل سکلز جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ارگنائزیشن کے ریلیٹڈ اس کی کیا پرسپیکٹیو ہے اس کو جاننا چاہتے ہیں بلکہ ہم پریویس ایکسپیرینس کے ریلیٹڈ اس سے کچھ چیزیں جان لیتے ہیں اور اس سے کیا افیکٹ پڑھتا ہے اورگنائزیشن پہ یہ ہوتا ہے مین مقصد فوکسٹ انٹرویو میتھڑ کا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے جو آنسر کیا تھا وہ آنسر کرکٹر ہے کہ غلط ہے میں نے آپ کو بہت سب کوسٹنز پڑھائے انٹرویو میں اب یہ نہیں بتائیے گا کہ سر آپ نے نہیں پڑھائے ہیں آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں بجتے ہیں کہ آپ اس چیز کو ابھی نہ کریں فری انٹرویو کوسٹنز ہمارے پاس انٹرویو کوسٹنز ہے یہ اس طرح کے انٹرویو کوسٹنز ہے کس طرح کے کیا یہ اس طرح کے ہیں اوپشن ا اوپشن ب اوپشن سی دیر آر نو چانسز آف آنسرنگ انٹرویو کوسٹنز رہتے ہیں آپ کے پاس چار آپشنز ہے کوسٹنز کو پھر سے پڑھ لیجئے گا آپ ویڈیو کو پوز کر کے کوسٹنز کو اچھی طرح سے دیکھ لیجئے اپنا آنسر نوٹ کیجئے گا جب واپس آئیں گے تو آپ دیکھیں گے ریزیوم کر کے کیا میں نے کیا آنسر گیا ہے اس کا اور کروس چک کریں گے اپنا آنسر تو فری آنسر کسٹنز بہت سارے سٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہو گئے ہوں گے لیکن کبھی کبھی ایکزیم میں اس طرح سے کسٹنز پوچھے جاتے ہیں فری آنسر کسٹنز ہوتے ہیں ہمارے پاس اوپن اینڈڈ کسٹنز اوپن اینڈڈ کسٹنز یاد ہے اوپن اینڈڈ کسٹنز میں نے آپ کو پڑھایا تھا اوپن اینڈڈ کسٹنز کو ہی کبھی فری آنسر کسٹنز کہتے ہیں تو اوپن اینڈڈ کسٹنز کون سی کسٹنز ہوتے ہیں جہاں پہ ہم ون ورڈ میں آنسر نہیں کر سکتے ہیں اور ہم یہ جو ہے بہت اچھی طرح سے اس چیز کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے جہاں پہ ون ورڈ میں ہم رپلائی کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں کلوز اینڈڈ کسٹنز اور جہاں ون ورڈ میں ہمارے چانسز نہیں رہتے ہیں آنسر کرنے کے انہیں ہم کہتے ہیں فری آنسر کسٹنز کلیر چلیے کسٹن آنبر تین پہ آتے ہیں کسٹن آنبر تین ہے ہمارے پاس کل مجھے ایک بچے نے کسٹن پوچھا تھا اس کے بارے میں تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ بیٹا اب میرے ذہن سے یہ چیزیں تھوڑا سی نکل گئی ہیں بہت پہلے پڑھایا ہوا ہے میں نے یہ تو میں نے اس کو بتایا کہ آپ مجھے کل پوچھ لیجے گا اس کے بارے میں کیونکہ آگر میں اس ٹائم بتا دوں ہو سکتا ہے میں گلت بتا دوں اور اس کو ایکزام میں وہی چیز سامنے آ جائے اور اس کو گلت جو ہے مارک کر کے آ جائے اس لئے میں جب مجھے کسی چیز پر شک لگتا ہے میں اس کو کراس چک کرتا ہوں ایک بار تو یہ چیز میرے دماغ میں ہٹ کیا تو میں نے سوچ ہے اس پر ایک کوسٹن بنا ہی لیتا ہوں دیکھیں سکیجولز جو ہیں جنرلی کون فل کرتا ہے اپشن ای اس ریسپونڈنٹ اپشن بی اس انیمریٹر اپشن سی اس انفارمنٹ اپشن ڈی اس بہت بی این سی ویڈیو کو پاوز کیجئے اپنا آنسر نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے اب آپ ویڈیو کو ریزیوم کر کے دیکھ لیجئے گا ایکزیکٹ آنسر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کوسٹنیر جو ہے وہ خود جو ہے ریسپونڈنٹ فل کرتا ہے لیکن سکیجولز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی سروے کم اوبزرویشن میتھڈ سروے کم اوبزرویشن میتھڈ اس میں ہم سروے بھی کرتے ہیں اور اوبزرو بھی کرتے ہیں کیونکہ انیمریٹر ساتھ رہتا ہے تو سکیجولز جو ہے وہ فل کرتا ہے انیمریٹر ٹھیک ہے بہت سارے سٹوڈنٹس کنفیوز ہو جائیں گے کہیں انفارمنٹ تو انیمریٹر ہی نہیں ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسپونڈنٹ اور انفارمنٹ ہمارے پاس ایک ہی بات ہے جاہے آپ ریسپونڈنٹ کہیں اسے جس سے ہم ڈیٹا حاصل کر لیتے ہیں اسے ہم ریسپونڈنٹ بھی کہیں گے یا اسے ہم انفارمنٹ کہیں گے اس لئے آپ کا کریکٹ آنسر ہے سکیجولز جو ہے وہ فل کرتا ہے انیمریٹر نہ کہ ریسپونڈنٹ اور انفارمنٹ کوششن نمبر فور پہ چلتے ہیں کوششن نمبر فور ہے ہمارے پاس ایکسپشنز ریلیٹیڈ تو دیڈیٹا اندی ٹیبولر فارم اور مینشنڈ ان اگر آپ ڈیٹا کو ٹیبولر فارم ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپشنز ہوں ڈیٹا کے ریلیٹیڈ اس کو آپ کس نوٹ میں مینشن کرتے ہیں اگر آپ کے ڈیٹا میں کوئی ایکسپشن ہو اس کو ہم کس طرح کے نوٹ میں مینشن کرتے ہیں آپ کے لئے کوششن ہے ویڈیو کو پاوز کیجئے اور اپنا آنسر جو ہے آپ مارک کر لیجئے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکسپشنز اگر ہمارے پاس ہوں گے کسی بھی ٹیبولر ڈیٹا میں تو وہ ہم کہاں پہ جو ہے اس کو کہاں پہ ہم منشن کرتے ہیں اس کو ہم منشن کرتے ہیں فوٹ نوٹس میں میں نے جان بوجھ کر یہاں پہ ایکسپشن نوٹس ڈالا ہوا ہے تاکہ سٹوڈنٹ اس طرح سے نہ سوچیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فوٹ نوٹس یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فوٹ نوٹس میں ہم منشن کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھی ایکسپشن ہو سورس نوٹس سے ہم منشن کرتے ہیں کہ ڈیٹا کہاں سے کی سورس سے ہم نے لائے ہوا ہے ہیڈ نوٹس میں ہم ٹائٹل وغیرہ اس کو اس کا منشن کر لیتے ہیں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے فوٹ نوٹس کلیر چلی کوچن نمبر فائیو ہے which of the following are true regarding the frequency polygons frequency polygons میں نے آپ کو پڑھایا تھا graphical representation آپ data یاد کریں آپ تو میں نے آپ کو بتایا تھا frequency polygon کیا ہوتا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ frequency polygons کے related اس میں سے کونسی چیزیں سہی ہیں option 1 frequency polygons are drawn for only continuous data because it is formed from histogram option 2 sorry ہمارے پاس دوسرا یہ ہے statement frequency polygons can be drawn with free hand also by joining the adjining points ٹھیک ہے اب ہمارے پاس تیسرا statement ہے frequency polygons can be drawn for both discrete and continuous data ہمارے پاس fourth option جو ہے fourth statement frequency polygons are drawn by joining the midpoint sub the bar diagram چار options آپ کے پاس ہے آپ نے بتانا ہے ان چار statements میں سے کون سے statements کریکٹ ہے option A ہے آپ کے پاس کیا پہلا دوسرا یا تیسرا statement کریکٹ ہے option B ہے آپ کے پاس کیا تیسرا اور چوتھا statement کریکٹ ہے option C ہے آپ کے پاس کیا second option خالی صحیح ہے option D ہے آپ کے پاس کیا third option خالی صحیح ہے ٹھیک ہے آپ نے بتانا ہے ان چار statements کو لے کے frequency polygons کے related کی ان میں سے کون سے statements کریکٹ ہے ویڈیو کو pause کیجئے question کو اچھی طرح سے پڑھ لیجئے اور اپنا answer note کیجئے گا frequency polygons میں نے آپ کو پڑھایا تھا پچھلی بار frequency polygon اور اس میں سے question PA میں بھی آیا تھا اس لئے یہ بہت important topic ہے میں نے جان بجھ کر اس کو اچھی طرح سے پڑھایا تھا کہ اگر اس میں question آ جائیں آپ کو کہی بھی کوئی دکت نہ ہو جائے ٹھیک ہے تو frequency polygon کے بارے میں میں نے آپ کو پہلی بات جو بتائی تھی کہ frequency polygon ہمارا دونوں کے لئے بنتا ہے چاہے وہ continuous data ہو یا چاہے وہ discrete data ہو تو آپ کا third option بالکل correct ہے ٹھیک ہے ابھی تک اچھا frequency polygons are drawn only for continuous data یہ خالی continuous data کے لئے ہی بنتا ہے تو پہلا option غلط بن جاتا ہے frequency polygons can be drawn with free hand frequency polygons اس کو ہم free hand سے بنا سکتے ہیں adjoining the points یہ میں نے جان پوچھ کر ڈال دیا ہے adjoining the points frequency polygons کو ہم free hand سے بنا ہی نہیں سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے ہم scale use کریں ٹھیک ہے تو یہاں اگر ہم free hand سے بنائیں تو اس کو frequency polygon نہیں اس کو frequency curve کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا تو second option بھی آپ کا غلط ہے option 3 ہمارے پاس correct ہے یہ میں نے آپ کو بتایا both discrete and continuous آپ کے پاس کیا ہے frequency polygons are drawn by joining the midpoint sub bar diagram bar diagram سے نہیں بناتے ہیں کیونکہ bar diagram کی جو width ہوتی ہے rectangles کی وہ الگ الگ ہوتی ہے یہاں ہم frequency polygon خالی histogram سے بناتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہر ایک rectangle کی width جو ہے وہ equal رہتی ہے اور آپ کا fourth option بھی غلط ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو correct option آپ کا کیا ہے third only which is option d third آپ کا option third statement آپ کا correct ہے یہ تھا frequency polygon کے بارے میں question number six is the letter attached with the questionnaire is called جب بھی آپ interview کے لئے کوئی email بھیجتے ہیں یا کہی پہ بھی اگر آپ اپنا resume وغیرہ اپنا جو آپ کا cv وغیرہ ہے کسی company کو بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک letter بھی بھیج دیتے ہیں اسی طرح questionnaire جب ہم بناتے ہیں تو questionnaire جب ہم بھیج دیتے ہیں respondent کو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک letter بھیجتے ہیں ٹھیک ہے جو front page کی طرح رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں option a is questionnaire letter option b is self address envelope option c is cover letter option d is both b and c option e is all available اس میں 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 پانچ option جان بجھ کر add کیے ہوئے تو آپ نے بتانا ہے questionnaire کے ساتھ letter attach ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں آپ ویڈیو کو pause کیجئے اور اپنا answer note کیجئے گا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ questionnaire کے ساتھ ایک letter رہتی ہے questionnaire کے ساتھ ہی نہیں cover letter میں mention کرتے ہیں جو ہے اپنا address وغیرہ اور ہم یہ بھی mention کرتے کہ ہمیں کہاں سے اپنے بارے میں کچھ information یہ سب کچھ ہم mention کرتے ہیں cover letter میں اس کو ہم introductory page بھی کہتے ہیں دوسرا نام cover letter کا ہے self address envelope self address envelope آپ کے cover letter کا دوسرا نام ہے جو questionnaire کے ساتھ attach کی جاتی ہے ہمارے پاس option a questionnaire letter یہ کوئی word ہے نہیں یہ میں خود ہی بنایا تو آپ کا correct option d both b and c جو letter questionnaire کے ساتھ attach ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں cover letter یا ہم اس کو self address envelope بھی کہتے ہیں تو آپ کا correct option d clear question number 7 پہ چلتے ہیں question number 7 ہے ہمارے پاس in less pairs index index numbers میں یہ question ہے if less pairs index is 110 past is index 108 fishers index is یہ آپ کے وشال کے book میں یہ question آیا تھا تو اس لئے میں نے اس کو mention کرنا یہا پہ چاہا تو آپ کے پاس less pair index دیا گیا ہے آپ نے Fisher index calculate کرنا ہے اس میں میں options میں تھوڑی سی change کی ہے تاکہ آپ کو یہ لگی کہ وہاں سے copy paste کیا کرا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ question مجھے ٹھیک لگا کیونکہ کل شاید مجھے کسی بچے نے پوچھا بھی تھا اس کے into passage یہ آپ کے پاس سلیس پر دیا گیا ہے پاس چیز دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے under root of one one zero multiplied by one zero eight ٹھیک ہے تو اس کو آپ calculate کریں گے تو یہ آپ کے پاس بنتا ہے under root of one one eight eight zero multiply کر کے ٹھیک تو آپ سکیر root نکالنے میں دیکھیں اگر آپ سکیر root نکالنے میں دیکھت ہوتی ہے تو اس کے books میں آپ دیکھیں وہاں پہ سکیر root کرنے کا easy طریقہ مل جاتا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکھنا ہے اس کے لئے آپ پاس کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتا دوں کس سکیر root long division سے solve کرتے ہیں کس طرح سے ہم ملٹیپل کرتے ہیں اس سے ہم ڈیوائیڈ بھی کرتے ہیں اور ان کو ملٹیپل کرتے ہیں 10 100 ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے پاس بچا کیا 1 8 اور یہاں سے 8 بنا اگر آپ کو یاد ہوگا 8 کلاس میں کیا ہوگا 10 پلس 10 is 20 تو اس کو پلس کرتے 20 بن گئے آپ یہاں پہ بھی 1 لے یہاں پہ بھی 1 لے تو یہ آپ کے پاس بن جائے 200 1 اس کو ملٹیپل کرتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ 188 ہے تو آپ کا کم پڑتا ہے اس لئے آپ یہاں سے ایک 0 نیچے لے آئیں گے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے یہ 1800 کے آس پاس ہے تو 200 سے اگر آپ بنانا ہے 1800 تو کس طرح سے آپ بنائیں گے 200 into 9 ہمارے پاس 1800 بنتا ہے یہ آپ کے پاس بنتا ہے 1800 کے آس پاس ٹھیک تو یہ آپ کے پاس آگیا آنسر 109 یہاں سے ہم نے 209 آیا لیکن اس کا آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے 109 آپ کا آنسر ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو اس آنسر ہے وہ ہے مجھے لگتا ہے بہت سار سٹوڈنٹ نے پاوز کر جو ہے اپشن دیکھے ہوں گے تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 109 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سکیئر روٹ جو ہے کلکولیٹ کرتے ہیں اگر آپ کو بڑے نمبر کا سکیئر روٹ کلکولیٹ کرنے میں دکھت ہوتی ہے تو میں بتا دیا کومیٹ سکشن کیجئے گا جلدی آپ کے لئے جو ہے ویڈیو لے جاؤں جس میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے ہم سکیئر روٹ کو جلد سولو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کریکٹ آنسر فور دیس اگر آپ کے پاس لیس پیر انڈیکس دیا گیا ہے تو آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے اس کا فیش انڈیکس تو سمپلی آپ نے انڈر روٹ نکال نکال کو ملٹپلائی کر کے ٹھیک ہے نوبر ایٹ ہمارے پاس ہے نیشنل سٹیسٹکس ڈی نیشنل سٹیسٹکس ڈی فور ٹوئنٹی ٹوئنٹی واس نیشنل سٹیسٹکس جو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھا اس کا ٹی کیا تھا ٹھیک نیشنل سٹیسٹکس ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی جو تھا اس کا ٹی مگیا تھا اپشن ای آر انڈیا آر سٹیسٹکس اپشن بی س س سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول اپشن ڈی ہے آپ کے پاس موونگ انڈیا ٹوئنٹی سٹیسٹکل ورڈ چار اپشن آپ کے پاس ہے آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو نیشنل سٹیسٹکس ڈی ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھا انڈیا میں اس کا تھیم کیا تھا ویڈیو کو پاوز کر کے آپ اپنا آنسر نوٹ کیجئے گا ٹھیک ہے تو کریکٹ آنسر کیا ہے کیا کریکٹ آنسر موونگ انڈیا ٹوئنٹی سٹیسٹکل ورڈ تھا یا اور انڈیا اور سٹیسٹکس تھا یا سسٹینیبل گول گول تھوڑ اینڈ فیفت تھا یا سسٹینیبل گول تھوڑ اینڈ فیفت تھا اپنی کریکٹ آنسر بتانا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر ہے سسٹینیبل گول تھوڑ اینڈ سسٹینیبل گول فیفت اگر آپ کو یاد ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا اس میں ہم جو ہے ہلتھ کے ریلیٹڈ ہوتا ہے ہمارا جنڈر ایکویلیٹی کے ریلیٹر ٹھیک ہے تو اس کا جو تھیم تھا نیشنل سٹیسٹک ڈی ٹویٹی ٹویٹی وہ تھا سسٹینیبل گول تھرڈ اینڈ سٹینیبل ڈی ٹویٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اپشن سی کریکٹ آنسر آپ کو یاد ہے کب منایا جاتا ہے اور کس کے برڈ پر منایا جاتا ہے نیشنل سٹیسٹک ڈی جو ہے وہ ٹویٹی نائن تھ جون کو منایا جاتا ہے میں نے آپ کو بتا تھا اور یہ کس کے برڈ پر منایا جاتا ہے ہمارا جو فادر اپ سٹیسٹک ان انڈیا ہے پی سی مالا نوبس اس کے برڈ پر یہ جو ہے نیشنل سٹیسٹک ڈی سلیبریٹ ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سیریز دی گئی ہے اس کا موڈ ہے سکسٹین آپ نے بتانا ہے کہ ایکس کا ویلو کیا ہے سیریز دی گئی ہے اکثر آپ کے پاس سیریز دی ہوئی ہوتی ہے تو آپ نے موڈ کلکولیٹ کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کے پاس موڈ دیا گیا ہے آپ نے کلکولیٹ کرنا ہے ایکس کا ویلو ٹھیک ہے اپشن اے ہے آپ کے پاس ٹویل اپشن بی ہے آپ کے پاس سکسٹین اپشن سی ہے آپ کے پاس ٹویل این سکسٹین بائی موڈل اور ریزیوم کر کے آپ دیکھ یہ کریکٹ آنسر کیا ہے اگر آپ کے پاس انڈیویجول سیریز ہے تو میں نے آپ بتایا تھا موڈ کس طرح سے کلکولیٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سا ویلو زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے کون سا ویلو جس کی فریقنسی زیادہ ہے زیادہ بار ریپیٹ ہو رہا ہے دیکھیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں گے بارہ ہمارے پاس تین بار ریپیٹ ہو رہا سکسٹین جو ہمارے پاس تین بار ریپیٹ ہو رہا رہا لیکن وہاں سے ہی دیا جاتا ہے کہ سکسٹین ہمارے پاس موڈ ہے اس کا مطلب ہے نائن رہا ہے کہ آپ کا موڈ سکسٹین ہے اس کا مطلب ہے سکسٹین ٹویل سے زیادہ ایک بار ریپیٹ ہو رہا ہے چار بار ریپیٹ ہو گا سکسٹین تو یہاں پہ ایکس کے بجائے اگر ہم سکسٹین ڈالیں گے تب جا کے سکسٹین چار بار ریپیٹ ہو گا تب جا ہمارا موڈ بن جائے گا یہاں پہ تو کریکٹ آنسر اپشن بی سکسٹین ٹھیک ہے اس طرح سے کبھی کوشن پوچھا جاتا ہے یہ ضرور نہیں ہے کہا جائے اس کا موڈ بتا دیجئے کبھی آپ کو وہاں سے موڈ دیا گیا ہوگا اور آپ نے ویلو کلکلیٹ کرنا ہوگا اسی طرح مین میں میڈین میں آپ کو پوچھ جا سکتے ہیں آپ کوشن نمبر 10 آپ کے پاس ہے آپ کو وہی سے کہا جاتا ہے اب آپ نے بتانا ہے کہ ای بیٹا کا ویلو کیا ہے میں اس طرح کا کوشن پوچھا گیا ہے اور اب آپ نے بتانا ہے کہ ای بیٹا کا ویلو کیا ہے اوپشن ای اوپشن بی اوپشن سی اوپشن اوپشن ڈی اوپشن ویڈیو کو پوز کیجئے اس کو 10 سکنڈ میں آپ سوالو کر سکتے ہیں اس کو سوالو کر کے مجھے بتا دیجئے کہ کریکٹ آنسر کیا ہے اس کا اپنے آنسر نوٹ کیا ہوگا ویڈیو کو پوز ویڈیو کو پریزیوم کر دیکھ لیجئے کہ کریکٹ آنسر کیا ہے اس طرح کا پوچھا گیا تھا اس لئے میں اسی طرح کا پوچھا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا جب میں نے پوچھ پڑھا تھا اس میں آپ کو میں نے پروپورشن میتھل پڑھا تھا تو پروپورشن میتھل میں ہمارے پاس ہے ایک فارمولا جو ہے a b by b is equal to a b by b اس طرح سے اب آپ کے پاس جو a b دیا گیا ہے وہ 100 ہے b آپ کے پاس دیا گیا ہے 10 ٹھیک ہے اور b آپ کے پاس 5 دیا گیا ہے 100 divide by 10 اگر آپ کریں گے تو یہ آپ کے پاس 10 بن جائے گا ٹھیک ہے اور یہ 5 یہ پہ divide میں ہے تو یہ multiple ہو جائے گا تو a b بیٹا آپ کے پاس کتنا بنتا ہے 50 بنتا ہے 5 into 10 is called 50 تو correct answer آپ کا 50 ٹھیک ہے ہم نے کیوں یہ condition لی کیونکہ یہ وہی سے کہہ رہا ہے کہ attributes are independent attributes are independent کس میں proportion method میں ہم دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس دیا گیا ہے b b دیا گیا ہے b b dیا گیا b b dیا گیا ہے یہاں سے directly ہم guess کر سکتے ہیں کہ proportionate method use کرنا ہے اگر ہمارے پاس n دیا گیا ہوتا تو ہم directly یہاں سے guess کر سکتے تھے کہ comparison method use کرنا ہے لیکن یہاں ab dیا گیا b b dیا گیا b dیا گیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ independent ہے independent means equal ٹھیک ہے تو یہ equal ہونے چاہیے یہ proportion method جو ہمارے پاس ہے یہ equal ہونے چاہے تو ہم equality کا sign لگا کے اس کو a b by b b b b b b برابر کر سکتے ہیں کیونکہ independent attributes کا definition یہ ہے تو یہاں سے آپ a b b value calculate کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا پہلا practice set comment section میں ضرور mention کیجئے گا آپ score کتنا رہا آج اور آگے ہم نے جو ہے جو آپ کے جو practice set سا جائیں گے اس میں level بڑھائیں گے آج بلکل easy اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ پھر سا ٹریک پہ جائیں پھر پرانی چیزیں ہیں ہم بڑھاتے رہیں گے آگے practice sets میں امید کرتا ہوں کہ آج کا practice set آپ کو اچھا لگا ہوگا کیسا لگا وہ بھی mention کیجئے گا level آگے بڑھے مجھے لگتا ہے آپ یہ بھی لگ سکتا ہے لیکن level ہم آگے بڑھائیں گے ہم ضرور دیکھیں گے اور mention کیجئے گا آپ کو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو آپ like ضرور کر لیجئے گا اور ہاں ساتھی ساتھ اپنا score mention کرنا نہ بولے چلی اجازت لیتے ہیں یہاں پہ آپ سے ملیں گے آپ کو next practice set میں after three days اجازت دیجئے اپنا خیال رکھ لیجئے گا bye